نبی کا عشق جسے بھی نصیب ہو جائے زمانے بھر کا وہی تو حبیب ہو جائے زمانے بھر کا وہی تو حبیب ہو جائے علی کے در سے ملے جس کو گفتگو کیسا نہ دے علی کے در سے ملے جس کو گفتگو کیسا نہ دے وہ بے زبان بھی وہ بے زبان بھی تو حبیب ہو جائے علی کے در سے ملے جس کو گفتگو کیسا نہ دے علی کے در سے ملے جس کو گفتگو کیسا نہ دے وہ بے زبان بھی وہ بے زبان بھی ہو تو خطیب ہو جائے وہ بے زبان بھی ہو تو علی کے در سے ملے جس کو گفتگو کیسا نہ دے وہ بے زبان بھی ہو تو خطیب ہو جائے عمران رضی صاحب بیٹھے ہیں صوفی غلام رسول قادری صاحب کی بلا ان صاحبان کا بہت بڑا احسان ہے اس ناچیز پر گاؤں میں اگر دو چار لوگ پہچان رہے ہیں تو ان شخصیات کا بہت بڑا اثر و رسوخ اس کے بیچے میں بہت شکری عادہ کرنا چاہوں گا اس وقت ان صاحبان کا قاری رضیان میمن صاحب بھی بیٹھے ہیں حافظ ایجاز صاحب بھی بیٹھے ہیں نورولین صابری صاحب صوفی جمیل ٹیلر صاحب یہ چار مصرے بھی پیش کر رہا ہوں سماد فرمائے رکھتے ہیں صرف اتنا نشا ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشا ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہو وہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہو وہاں ہم فقیر لوگ ان کا کرم جو ہوں کو مدینہ بھولا لیا ان کا کرم جو ہم کو مدینہ بھولا لیا ورنہ کہا مدینہ کہا ہم فقیر لوگ ان کا کرم جو ہم کو مدینہ بھولا لیا ورنہ کہا مدینہ کہا ہم فقیر لوگ ورنہ کہا مدینہ کہا ہم فقیر لوگ چلاتی ہے بلائے بھی سرور کی مار سے شیطان بھاگ جاتا ہے لشکر کی مار سے شیطان بھاگ جاتا ہے لشکر کی مار سے مردے بھی جاگ جاتے ہیں لشکر کی مار سے کتنا بلندوں پالا ہے یہ غوث کا مقام مردے بھی جاگ جاتے ہیں لشکر کی مار سے کتنا بلندوں پالا ہے یہ غوث کا مقام مردے بھی جاگ جاتے ہیں لشکر کی مار سے مردے بھی جاگ جاتے ہیں لشکر کی مار سے الہاج یعقوب رضی صاحب بہت دیوانوار شخص ہے بزرگان دین سے نسبتوں کا جو رشتہ ہے جو تعلق ہے بہت مستحقم ہے چار میسے بارگاہ سلطان الہند میں پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے میں تو کسی بہانے نہ ہی لے سے جاؤں گا میں تو کسی بہانے نہ ہی لے سے جاؤں گا چشتی ہوں چشتیوں کے قبیلے سے جاؤں گا میں تو کسی بہانے نہ ہی لے سے جاؤں گا نعرے تقبیر نعرے رسالہ ذکر سرکار دوالم ذکر غوث آزم ذکر مولا کائنات ذکر شہنشاہ ہندوستان نعرے تقبیر نعرے رسالہ شکریہ شکریہ بھئی ہمارے صدر علی جناب صوفی قلام رسول قادری صاحب علی جناب الہاج یوسف علیان صاحب علی جناب عبدالباقی راشنوالہ صاحب علی جناب ساری نور محمد چشتی صاحب اور علی جناب عبد الرحمان قلو صاحب تمام ہی ذمہ داران یاغو برزوی صاحب کے امرہ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں محترم شہزاد عامر صاحب میں پھر گزالش کرتا ہوں میں تو کسی بہانے نہ ہی لے سے جاؤں گا میں تو کسی بہانے نہ ہی لے سے جاؤں گا چشتی ہوں چشتیوں کے قبیلے سے جاؤں گا چشتی ہوں چشتیوں کے قبیلے سے جاؤں گا جنت بھی اہدرام سے مجھ کو بلائے گی خواجہ مہینوٹی کے وسیلے سے جاؤں گا چشتی ہوں چشتی ہوں چشتیوں کے قبیلے سے جاؤں گا کیا کرنا چاہیے عالی جناب صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب نوٹو غتاج پہناتے ہوئے محترم یوسف علیہ صاحب عالی جناب شہزاد عامر صاحب کی خدمت میں سبحان عزیزہ مغربات پیش کرتے ہیں بھی پہلو 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 پھر جب پہلو شکریہ 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 عالی جناب عبد الرحمن کللو صاحب جو آج کی اس محفل کے کنوینر ہیں جن کی محنتیں ہیں آج کی اس محفل میں ماشاءاللہ اللہ نے کامیاب کیا الحمدللہ مغربات پیش کرتا ہوں توہین جو کرتے ہیں بزرگوں کی شان میں زندہ جلا دو ان کو انہی کے مکان میں توہین جو کرتے ہیں بزرگوں کی شان میں کیڑے پڑھیں گے دیکھنا ان کی زبان میں اور ٹھوکر میں جن کی رہتے ہیں دنیا کے تخت و تاج ایسا فقیر رہتا ہے ہندوستان میں پھوکر میں جن کی رہتے ہیں دنیا کے تختوں تاج ایسا فقیر رہتا ہے ہندوستان میں ایسا فقیر رہتا ہے ہندوستان میں اور حرف اخیر یہ چار میں سے پیشتر رام سمات فرمائے شکریہ دروش شریف پڑھیں اللہ امہ صلی اللہ علیہ وسیدنا شفیعنا نبیانا و مولانا محمدی مبارک صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متحدہ محاض میڈیا سیل کے بہت اہم سطول سوہل عبدالقریم صاحب بھی تشریف فرما ہے کارپوریٹر عبدالباقی راشد